بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی آج جو ہے نا وہ بچوں کی فرمائش کے اوپر جو ہے نا میں چکن کڑائی بنا رہی ہوں تو بچے مجھے کہہ رہے تھے ماما کافی دن ہو گئے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ کے چکن کڑائی نہیں کھلائی ہے تو بچوں کی فرمائش آپ کو پتا ہے پوری کرنی پڑتی ہے تو یہاں جی میں سارے مسالے ڈال رہی ہوں اور جیسے میں بنا رہی ہوں آپ بھی ایز ایٹیز ایسے ہی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور میں اللہ پاک سے بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم جو محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالی تیرے اوپر ہی بھروسہ ہے اور اللہ تعالی صحیح امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے اور میں سمجھتی ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی جو ہے نا اکیلا نہیں چھوڑتی ہے اور وہ اس کا ساتھ ضرور دیتی ہے بندے جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ پاک جو ہے نا وہ ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں تو میں تو نا اسی امید اور الحمدللہ اللہ کے اسی حکم کے اوپر جو ہے نا محنت کر رہی ہوں اور اللہ سے پوری پوری امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے ضرور کامیاب کریں گے میری فیملی کو مجھے اور میری بیٹی جو میرے ساتھ مل کے یہ ہم ماں بیٹی اس چینل پہ کام کر رہی ہیں محنت کر رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کامیابی دیں گے آمین سم آمین اور میرے جتنے بھی بہن بھائی میں دیکھ رہی ہوں ظاہر ہے ہم لوگ بھی چینل دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ محنت کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہمارا بھی ویلوگ اور کھانے پینے کا بھی ہم لوگ بناتے ہیں کام کرتے ہیں ویلوگنگ بھی ساتھ ہے کھانا پکانا بھی کر رہے ہیں تو یہ بڑا محنت کا کام ہوتا ہے تو جتنے بھی میرے بہن بھائی یہ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہوں کبھی ہمت مت ہاریے گا بس آپ یہ کام کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی کامیابی دے گا تو یہ جی بچوں کی فرمائش پہ جو میں نے آج کھانا بنایا بڑی دل سے اور ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کا آپ کا کھانا پکانے کا دل نہیں ہے تو پھر کھانا اچھا نہیں بنتا ہے میں نے یہ غور کیا ہے اور آپ بھی اس چیز سے تفاہ کریں گے کہ کھانا جو ہے وہ دل سے بنتا ہے اور جب آپ کا دل سے کھانا بنتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں خود بخود ذائقہ آ جاتا ہے تو میں تو خیر اگر میرے بچے مجھے کہہ دیں تو میں تو بڑے دل سے کھانا بناتی ہوں الحمدللہ اور پھر مجھے فرمائش بھی آتی کہ آج ماما آپ یہ بنائیں یہ بنائیں تو شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے پروردگار کا تو میں جب پوری چکن کڑائی میں نے بنا لی تو میرے بیٹے کا فون آیا اس نے کہا کہ ماما آج آپ کیا بنا رہی ہیں تو اسی کی فرمائش پہ جو ہے وہ میں نے یہ کڑائی بنائی تو اس نے مجھے ساتھ کہا کہ ماما آپ نے کوئلے کا دم لگایا میں تو میں نے کہا بیٹا میں نے تو کڑائی بنا بھی لی ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ پھر پوری کڑائی جو ہے نا بنانے کے بعد مجھے ارجنٹ میں نے کوئلے کوئلہ رکھا پھر میں نے کوئلے کا دم دیا کڑائی تو بڑے مزے کی کوئلہ کڑائی یہ بنی تھی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا سارا کچھ ہو گیا تو تمہیں یاد آیا ہے کوئلے کا برحال کام تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو میں نے پھر جلدی سے جو ہے نا کوئلہ رکھا اور پھر میں نے کوئلے کا دم لگایا اور یقین کریں اتنی مزے کی بنی تھی بہت ٹیسٹی بنی ہے کوئلے کی پتہ ہے خوشبو کا مسئلہ یہ ہے اگر آپ ادرک ڈال دیتے ہیں تو نا ادرک کی اپنی ایک خوشبو ہے تو کوشش کریں کہ ظاہرے ادرک کے بغیر تو کڑائی بنتی نہیں ہے مزے ہی ادرک کے ساتھ آتا ہے تو میں مجھ سے جو ہے وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا ڈالنا نا تو یہ دیکھیں میں اوپر یہ سوکھی میتھی بھی ڈال رہی ہوں بہت ٹیسٹی بنی تھی بلیف کریں سیم اسی طرح آپ نے بنانی ہے اور بنا کے اپنے بچوں کو کھلانی ہے اور پھر آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے تو یہ دیکھیں ہیں آپ نے تھا ہلکا سا میں نے اس کو مکس کیا تھا اور آج کا جو ایک یہ پیٹ پرموشن اور یہ چل رہا ہے میں یہ سمجھتی ہوں ہر ایک کا اپنے اپنی ہے کہ وہ یہ چیز دے رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا سونے پروردیگار اس سے بہتر کوئی بھی پیٹ مومیشن یا ہمیں شاؤٹ اٹ دینے والا نہیں ہے پروردیگار اور وہ عبدی ہے اچھا ہے دیکھیں ہمیں کیا پتہ ہم کسی سے کہتے ہیں وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں وہ کرواتے ہیں نہیں کرواتے ہیں بھئی آپ کا چینل چل جائے گا نہیں چلے گا میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے باقی یہ کہ سب کی اپنی مرضی ہے تو میں نا آج کل کچھ دنوں سے گھر پہ روٹیاں بنا رہی ہیں ہم لوگ گھر پہ ہی بناتے ہیں آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آج کل بات ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ بزار سے بھی منگوا لیتے ہیں کیونکہ آج کل مکھی بہت آئی ہوئی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آٹا آپ دو ٹائم کا گونت کے رکھ لیں اور گھر پہ ہی روٹیاں بنایں اور آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ میں بھی بنا رہی ہوں میری بیٹی بھی بنا رہی ہے اسی طرح سے کہ مکھیوں بہت زیادہ ہیں آج کل اور بہت پتہ بارشیوں میں ہوئی ہیں تو اس لئے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گھر میں ہی زیادہ روٹی بنائیں اور اگر کسی چیز کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو پھر منگوا بھی لیتے ہیں باہر سے تو کوشش کر کے ہم جو ہے نا وہ گھر میں ہی بنا رہے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں میں نے چونکہ میں بڑی روٹی بناتی ہوں تو بڑی روٹی بنانے کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم روٹیاں بنتی ہیں اور آرام سے ہماری ٹوٹل چار سے پانچ روٹیاں الحمدللہ ہماری بنتی ہیں اللہ تعالی برکت دے اور ہم شکر الحمدللہ ہم کر کے نا کیونکہ بڑی روٹی ہوتی ہے تو آرام سے وہ کھائی جاتی ہیں اور چھوٹی روٹی میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے لیکن یہ کہ ہر ایک اپنی پسند ہے میں اپنی پسند بتا رہی میں تو بڑی بناتی ہوں مجھے آسانی لگتی ہے بھئی کہ میں فول بڑی روٹی بناوں اور جلدی جلدی روٹیاں بھی پک جاتی ہیں اور آرام سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے تو یہ یہاں پہ بیٹی کیمرہ بھی سیٹ کر رہی تھی اور ساست وہ کھڑی ہو کے بنا بھی رہی تھی کہ بھئی میں ماما چلنے میں کھڑی ہو کے تھوڑا بنا لیتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میرا سٹینڈ ٹوٹ گیا اور ابھی میں سٹینڈ لے کے نہیں آئی ہوں تو وہ کبھی سیٹنگ بنا رہی تھی لیکن شکر اللہ لگا کہ ویڈیو بہت اچھی بن گئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تمام بچے بچیوں کے نصیب اچھے کرنا ان کو اچھے بر ملانا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر اچھا نہیں آپ کو ملانا تو آپ کی زندگی عذاب ہے چاہے وہ عورت اچھی نہیں ہے اور مرد اچھا ہے تو اس کے لئے بھی بڑے مسائل ہیں اور اگر مرد اچھا نہیں ہے تو عورت کے لئے بھی بہت مسائل ہیں باقی یہ کہ جوڑ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہوئے کہ اگر تو نبتی ہے اچھے طریقے سے تو ضرور نہیں بھائیں ورنہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے سب کو ہی پتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بچے بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور آسانی والے معاملے فرمائے میں تو اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں ہم ویلوگ بنا رہی ہیں محنت کر رہی ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے پلیس کومنٹس میں ضرور بتائیں اور آپ کو اور ہی مجھے یہ بھی کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری روٹی کیسے لگ رہی ہے اور اتنی بڑی روٹی آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں تو یہ دیکھیں میں کیمرے میں بھی دیکھ رہی دی کہ صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ باقی یہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے پروردگار اور ہم اچھے سے اچھی گھر بیٹھے محنت کریں عزت کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالی سے مدد مانگتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہی جو ہے نا وہ ہماری مدد فرمائے اللہ پاک اور اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد کر پروردگار اور ہمارے لیے جو ہے ہمارے بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما اور ایک صرف میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں جب آپ لوگ پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملے اور مجھے سپورٹ کریں میں پھر کہتی ہوں جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ مجھے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ضرور لائک کریں دیکھیں مجھے اس طرح پتہ چلے گا جب میرے سبسکرائب بڑھیں گے مجھے ویوز اچھے ملیں گے اور کومنٹس آئیں گے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کام اچھا کیا ہے اور مزید اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم لوگ تو یہاں پہ میری روٹیاں جو ہے مکمل ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں چالے میں چار روٹیاں میں نہیں ہیں چلیں ہاں میں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے بہت دعائیں کرتی ہوں آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ